بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم ٹریٹمنٹ بتاؤں گا آپ کو بچوں کی کہ وہ ٹریٹمنٹ کیسے کرتے ہیں تریقہ کار بتاؤں گا پہلے میں آپ کو بچے دکھاؤں کہ بچوں کو کیا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ بچے ہیں ٹھیک ہے ایک پیر کے بچے ہیں یہ دیکھیں ان کی ٹانگیں دیکھیں آپ یہ دیکھیں ان کی ٹانگیں دیکھیں یہ کس طرح ہوئی ہوئی ہیں ان کا میں آپ کو ابھی تریقہ کار بتاؤں گا کہ یہ ٹانگیں صحیح کس طرح ہوں گی ٹھیک ہے اگر اس طرح رہی تو یہ بڑے ہوں گے تو بڑے ہوں گے پھر یہ نہیں صحیح ہوں گی ٹانگیں ابھی سے اس کا ٹریٹمنٹ کرنا پڑے گا ٹریٹمنٹ کا طریقہ کیا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس طرح کھلی ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہ ان کو ٹانگوں کو اپنے اس طرح کرنا ہے یہ دیکھیں اس کے لئے کیا ضرورت پڑے گی یہ اپنے داگہ ایک ڈینلکی جو ہوتی ہے آم نلکی جو ہوتی ہے ایک نلکی لینے اور یہ دو اس طرح کے کڑے لینے جو آپ کو بوتروں کو ڈالتے ہیں یہ والے دو کڑے لینے یہ کڑے لینے اور داگے کو اس طرح تھوڑا سا موٹا کرنا ہے داکہ ٹوٹے نہ داگہ نرم ہو دور وائرہ نہ ہو جس سے پاؤں کٹتے ہو نرم داگہ ہو لیکن اس کو مضبوط کرنا ہے آپ نے بشک اون والا داگہ ہو یا سوتر ہو وہ بشک ہو لیکن دور وائرہ نہ ہو جس سے پاؤں کٹیں یہ چیز بنانی ہے آپ نے یہ دیکھیں یہ چیز یہ چیز بنانی ہے اس طرح یہ چیز بنانی ہے آپ نے یہ دیکھیں یہ بن گئی ہے اب یہ دیکھیں یہ میں پہناؤں گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ آپ نے بچے کو پہنا دینی ہے یہ دیکھیں کس پیر پہ پہنائی ہے اور ایک جو ہے نا آپ نے اس پیر پہ پہنائی ہے یہ دیکھیں اب یہ پیر باہر نہیں جائیں گے یہ دیکھیں اس کو تھوڑا اور ٹائٹ کرنا ہے یہ تھوڑا کم ہے اس کو تھوڑا ٹائٹ اور کرنا ہے اس کو اس طرح ٹائٹ کرنا ہے یہ تھوڑا کم ٹائٹ ہوئے اس کو زیادہ کرنا ہے دیکھیں ابھی پہنچ سیدھے ہیں اس کے لیکن یہ زیادہ ٹائٹ نہیں ہے اس پہ داگہ ایک اور ڈال لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ جی میں نے تھوڑا ٹائٹ کر دیا ہے یہ دیکھیں یہ بلکل اب اسی طرح یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا کچھ عرصہ اس طرح رہے گا افتہ ایک آفتہ ڈیڑپ ہفتے بعد آپ نے ایک دفعے ٹائٹ کرنا ہے اس کا یہ دیکھیں ٹائٹ دیکھیں اس کی ٹائٹ ہو جائیں اب اس کی ٹانگیں دیکھیں کتنی باہر ہیں اس کی دیکھیں یہ باہر ہو رہی ہیں یہ دیکھیں یہ خود انشاءاللہ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی یہ دیکھیں یہ دونوں خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی یہ دیکھیں یہ ٹانگیں دیکھیں یہ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی یہ طریقہ کار ہوتا ہے ان کو ٹھیک کرنے کا دیکھیں یہ اس کے ٹانگیں دیکھیں یہ دیکھیں پہلے اس کی بھی ٹانگیں اسی طرح دی ہیں اب اس کو بھی یہی ٹریٹمنٹ کرنی ہے تو آج کی ویڈیو میں اتنی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ آزر ہوں گا دعاوں میں یاد کیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سسکرائب کریں اللہ حافظ